پنچائے چناو کے پہلے چورن کا متدان کل ہونا ہے کل 8702 گرام پنچائتوں میں متدان ہوگا صبح 7 بجے سے دوپر 3 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے متدان کے لیے قریب 27000 کے اندر بنائے گئے ہیں ایک کرو 49 لاکھ متداتا ووٹ ڈالیں گے تو کل پنچائے چناو کے پہلے چورن کا متدان ہونے جا رہا ہے صبح 7 بجے سے دوپر 3 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے 8702 گرام پنچائتوں میں متدان ہوگا ایک کرو 49 لاکھ متداتا ووٹ ڈالیں گے تو ایک کرو 49 لاکھ متداتا ووٹ کا استعمال جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں کل اور آپ کو یہ بھی جانکاری دیں کہ اس دران ووستائیں جو ہیں وہ پوری کی گئی ہیں الگ الگ جگہوں پر متدان کرمیوں کو تینات کیا جائے گا صبح سے ہی صبح 7 بجے سے دوپر 3 بجے تک متدان ہونا ہے اور چلیے سیدھا رکھ کرتے ہیں اپنے سمواداتاوں کا عمرتان شیح ہمارے ساتھ بھوپال سے جڑ گئے ہیں اندور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منت شرما کن مشرا گوالیر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھا ان کا رکھ کرتے ہیں اور سب سے پہلے امرتان شیح آپ کے پاس ہی میں آنا چاہوں گی کیا تیاریاں ابھی دیکھ پا رہی ہیں وہاں پر چونکہ کل صبح 7 بجے سے ہی ووٹنگ ہونا ہے لیکن آج کے سمیے کی کیا تیاریاں دیکھیں انجلی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ صبح 6 بجے سے یہاں پر مدان سامگری کا وطرنگ چل رہا ہے اور ابھی انتیم سمیہ ہے جب مدان سامگری کا وطرنگ یہاں پر ہو رہا ہے کچھ ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں کچھ ریزرگ لوگ جن کو ابھی مدان سامگری یہاں پر دینا باقی ہے جن کو نام ان کا اناؤنس کروا کر یہاں پر بلائی جا رہا ہے اور جو یہ دل ہے پورے ایک ساتھ روانہ ہو رہے ہیں یہاں پر جتنے جو بڑے عدی کاری وہ فلال سب کو نام بلا رہے ہیں سر کتنے بجے تک اور چلنے والا ہے کتنا ابھی باقی رہ گیا ہے تو سر اور کتنے دل روانہ ہو گئے باقی رہ گئے ہیں سارا کام کمپلیٹ ہو گیا یہ ریزرگ لوگ ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ ساف پتہ چل رہا ہے اور آپ میری دوسری طرف تصویر دیکھیں گے یہاں پر بھوپال میں جو فندہ جو بلوک ہے اس کا یہاں پر جو پورا ہم کہہ سکتے ہیں مددان سامگری کا بگرن ہے وہ پورا ہو چکا ہے فلحال ابھی جو باقی رہ گئے لوگ یہ وہ ریزرگ والے لوگ ہیں جن کو ابھی یہ سامان دینا باقی رہ گیا ہے ایک اور چیز میں انجلی آپ کو دکھانا چاہوں گی حالکہ یہ جگہ آپ کھالی ہو چکی ہے صبح یہاں پر خاصا بھیڑ دیکھنے کو مل رہی تھی یہاں پر کچھ جو چھوٹی مدپیٹیاں ہیں چھوٹی مدپیٹیاں والے لوگ جو کی جہاں پر کم لوگوں کے چناؤں ہونے کم مددان یہاں پر ڈالنے والے لوگ ہیں کم ووٹرز ہیں ان کو چھوٹی مدپیٹیاں یہاں پر دی گئی ہیں اور سامنے کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بسے کھڑی ہوئی ہیں یہ بسے جو ہیں یہ سرکار کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو پورا چناؤں آئے ہوگے ہیں انہیں ہی اپلپ کروائی ہے اور یہاں سے یہ لوگ مدپیٹیاں لے کر جو پورا سامان ہے مددان سامنگری ہے وہ پوری لے کر ان بسوں سے اپنے اپنے دلوں کے ساتھ روانہ ہوں گے اور کل یہ لوگ جہاں پر چناؤں کروانے ہیں وہ اپنے دلوں کے ساتھ وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پر چناؤں کروائے جائیں گے اب دیکھیں خاص بات یہ ہے کہ کچھ ہی لوگ یہاں پر باقی رہ گئے ہیں اور صبح سے یہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے بلکل یعنی کی لگ بھگ سامنگریوں کا وطرن تو ہو گیا ہے امرتان شیعہ اور ویوستائیں بھی پوری طریقے سے پھکتا کی بھی جا رہی ہیں ٹھیک ہے باقی اور سمواتتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کڑ آپ کے پاس میں آنا چاہوں گی چونکہ بھوپال میں تو سامنگری جو ہے چناؤ کی وہ وطرن ہو چکی ہے اور ہر چیز کی ویوستہ وہاں پر دیکھی جا رہی ہے لیکن گوالیر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر فیلال کیا تصویریں جو ہیں اور کیا جانکاری لگ پا رہی ہے دیکھیں بلکل انجلی آپ کو بتا دوں کہ گوالیر میں مدان جو سامنگری ہے چونکہ پہلے چڑھ کا پنچہ چناؤ کل ہونے جا رہا ہے اس کو لے کر تمام بیوستہیں درست کر دی گئی ہیں مجبوطی دی گئی ہے یہی کارڈ ہے کہ جو چناؤ سامنگری ہے اس کو بطرت کر دیا گیا ہے مدان دلوں کو پیٹا سی ندکاری جو ہے ان کو جمعیداری دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جلہ پرساسنے دو سو بسوں کے مادیم سے جو دو سو تری سٹھ پنچائتیں ہیں ان پنچائتوں تک ان مدان سامنگریوں کو پہنچا دیا ہے سب سے مکہ بات یہ ہے کہ ایدی بات کرتا ہوں تو گوالیر جلے کے اندر دو سو تری سٹھ سرپنچ کا چناؤ ہونا ہے ساتھ ہی چار ایار تین سو اٹھارہ پنچ چنے جانے ہیں وہیں تیرہ جلہ پنچائت سرد سے اور سو جنپس سرد سے کو چنا جائے گا اور جس طرح سے پورا مدان ہونا ہے اس کو لے کر تمام بیوستہ ہیں جو مکمل کی جانی تھی ان کو پورا کر دیا گیا اور یہی کارڈ ہے کہ مدان کی سامنگری باتنے کے دوران اس بات کا بھی بسنس طور پر دھیان رکھا گیا ہے کیونکہ کورونا ابھی بھی ہمارے بیچ میں ہے اور یہی کارڈ ہے کہ مدان سامنگری میں سینٹائزر گلاپس اور مارکس ان کو بھی سامل کیا گیا یہی کارڈ ہے اور بسنس طور پر ان کو سبھی پیٹا سے ندکاریوں کو نردیس پہ دیے گا ہے جلہ نلوچان ندکاری کے دوارہ کہ تمام کووڈ کے جو پروٹوکول ہیں ان کو بھی دھیان رکھنا ہے سانتیپور طریقے سے مدان پورا کمپلیٹ کرانا ہے اور جب مدان کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد موقع پر ہی جو پرتیاسی کے لوگ رہتے ہیں ان کو سبھی طریقی جانکاری دینے کے بعد جو ٹیم ہے مدان دل جو ہے وہ باپس لوٹ کر آئے گا اس تحاد سے گوالیر کے ڈاورہ بھتربار برائی اور مرار یہ چار بلوکوں میں یہ پنچائے چناؤ ہوگا جس کی تمام بیوستہیں پوری کر لی گئی ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہیمنت میں اندور کی بات کر رہا ہوں تو اندور میں کیا تیاریاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں یہاں پر کیسی بیوستہ ہیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں دیکھیں بلکل میں چناؤ ویترن کے اندر پر موجود ہوں جہاں پر چناؤ ویترن سامگری اس کا انتیم دور یہاں پر چل رہا ہے یہاں پر تین ہزار سے زیادہ بسوں کو بسوں کے مادھیم سے جو چناؤ سامگری ہے ان کو پہنچانے کا کام یہاں پر کیا جا رہا ہے جو آخری کے لوگ بچے ہوئی انتیم پانتی ہے جو کہاں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں سر ہم روانہ اور سناو دیا کے لیے سامگری کے اندر چیک لیس کے حساب سے سارے سامگری پر عاpt ہویا سمیتر ہے سب کچھ دیا کہاں سے آیا اندور سے کہاں کہاں آپ کے لیے کھڑے جانا ہے کھڑے جانے ہیں مگری مل گئی ہے جہاں کیا کیا دیا ہے پیٹی دیا ہے بوٹرس جو بلنگ بوٹرس دیا ہے کئی چھو داکومنٹس چناؤ کے لیے چیزوں کا دیا رکھنا ہے اس کے لیے ابے نہیں اگر میں جوالپور کی بات کروں تو وہاں کیا جوالپور میں ساتھ جنپت سیلے آتی ہے جس کے اندر کل جو پہلے چرن میں اس میں سیہوگر سیہورا پناگر اور کنڈوم جنپت پنچائیت میں وہ چناؤں ہونے ہیں جس کے لئے دو سو پہتالیس کے اندر بنائے گئے ہیں اور دو سو ستر پارٹیاں جو ہے وہ چناؤں بودھ پہ ریجر پھڑ کے ان کو روانہ کر دیا گیا ہے کئی مددان کرمی جو ہے اپنے اپنے پولنگ بودھ پر پہنچ چکے ہیں وہاں پر پہنچ کے جیسے کہ شاسن کا آدیس تھا کہ جتن چناؤ ساماگری بٹے گی اسی دن مددان کرمیوں کو انستان پہ پہنچنا ہے اور ساری چیزوں پہ آخلن کرنا ہے ان کو وہاں پر اپنے ریٹرننگ ادھگاری کو ریپورٹ کرنا ہے تو وہ پتیا کے تحس سارے مددان کرمی جو ہے یہاں سے روانہ ہو گئے کچھ مددان کرمی جو بچے ہیں وہ وہ بھی شام تک اپنے اپنے مددان کے اندر پہ پہنچ جائیں گے کل پہلے چرن میں جو تین پر پہنچائتوں کے اندر چناؤ ہونے ہیں اس میں اسی پہنچائتوں کے اندر یہ بوٹنگ ساماہ جو ہوگا صبح ساتھ بے سے دو پھر تین بے تک جارہ جائے گا اور گاؤں میں کیکی گرامیڈنچل میں پہنچائت چناؤ کا ایریا ہے تو لہٰذا سورتشا کے دشتی سے بھی صابت چپے چپے پہ سورتشا کے پختہ انتظام کیے ہے بس کل جو ہے اس صبح ساتھ بچتے ہی پہلے ٹیسٹنگ کے بات جو ہے مردان شروع ہو جائے گا کہہ سکتے ہیں کہ پرشاتر نے ساری تیاریاں کر لیے ساری پولنگ بوت کو روانہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ کچھ پولنگ پارٹی رکھی گئی ہے وہ ریزر بھی رکھی گئی ہے پولنگ پر کہیں کسی پرگار کی ساماگری دکت آتی ہے کہیں کوئی مسین کراب ہوتی ہے کسی کرمچاری کو کوئی پریسانی آتی ہے تو ان کے جگہ پہ ریزر بھی رکھی گئی ہے ان کو ڈسپیچ کیا جائے گا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار چناؤ کو لے کے اعتراض بٹا گیا ہے کیونکہ کورونا کے سنکت بھی بڑے ہیں تو لہٰذا وہ ان کے کٹ میں کورونا ساماگری بھی ان کو باز سنیٹرائیز رکھیا دے کر لیے جا رہا ہے تو پوری چاہت چوہبن سکتہ انتظام کے پیچے کہہ سکتے ہیں کل سے پنچائی چناؤ کا جو پہلے چرن کا مددان ہے اس کے لئے لگ بگ لگ بگ ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہے جی جو مدداتا ہے کل کے پہلے چرن کے لیے وہ ایک کرڑو انچاس لاکھ ہیں لیکن کل کا پرتیشت ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کتنا پرتیشت تک مدداتوں نے ووٹ کیا ہے چونکہ ویوستان تو یہاں پر پوری کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ تمام جو وہاں پر ساماگری بہت شکریہ آپ سب ہی کا جوڑنے کے لیے اور تصویرے دکھانے کے لیے بھی